موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں نیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں اشیائے ضروریہ کی سمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ کرتارپور رہداری کھولنا امن اور بین المذاہب ہمانگی کے لیے پاکستان کی خواہش کی عملی مثال ہے اسلام واد میں پناہ گزوینوں کے بارے میں پینل اقوامی کانفرنس کے شورکہ نے لاکھوں افغان پناہ گزوینوں کی میزبانی پر پاکستان کی فراغ دلی کی تعریف کی ہے اطلاعات کی معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کا بیان اس تنازع پر پاکستان کے موقف کی فتح ہے پاکستان نے فضا سے فضا میں مارک کرنے والے کروز میزائل را دوم کا کامیاب تجربہ کیا ہے چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تمام متعلقہ فریقوں کا درمیان مذاکرات کی حمایت اور امریکہ طالبان متوقع معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے پانچویں پاکستان سوپر لیگ کی افتتہی تقریب جمعیرات کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوگی اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے اب تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے نیم سو بیری مزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں سمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارنوائی کا فیصلہ کیا ہے آج شام اسلام آباد میں ایک عالی سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اشیائر خرد و نوش کی سمگلنگ میں ملبس اناثر کو برداشت نہیں کرے گی جس کے نتیجے میں ملک بھر میں مسنوعی مہنگائی ہوئی وزیراعظم نے بزارت داخلہ کو چوبیس گھنٹے کے اندر سمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات کی تفصیل پر مشتمل ریپورٹ تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی عمران خان نے یہ بھی ہدایت کی کہ انٹی سمگلنگ ٹاسٹ فورس کی تجاویز کے تناظر میں مختصر درمیانے اور طویل مددی اقدامات کیے جائیں اسی طرح آئی بی آئی ایس آئی اور ایف آئی اے سمیت دیگر اداروں کو سمگلنگ کے خلاف اقدامات کی باقعدہ نگرانی کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پزور دیا ہے وہ قیادت اور سلامتی کے بارے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی انٹرنیشنل ورکشاپ کے ایک وقت سے باتیں کر رہے تھے جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی صدر نے پالیسی اور سٹریٹیجی کے میدان میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے قلیدی کردار کو سراہا جس میں قومی سلامتی اور دفاع پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گترس نے آج دربار صاحب کرتار پر رہداری کا دورہ کیا جہاں انہیں حکومت کی طرف سے سکھ برادری کو فراہم کی گئی سہولتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ کرتار پر رہداری کھلنے کا مقصد سرط پار سکھ برادری کو آسان رسائی فراہم کرنا ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے بین المذاہب ہمانگی کا عملی ثبوت ہے اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کرتار پر کامپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا بات میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کرتار پر رہداری امن اور بین المذاہب ہمانگی کے لیے پاکستان کی خواہش کی عملی مثال ہے انہوں نے کہا کہ رہداری کھلنا ایک اچھا قدم ہے اور اس سے رہداری اور بین المذاہب ہمانگی کو فروغ ملے گا مختلف مذاہب کے درمیان ہم اہنگی دیکھ کر اچھا لگا اس دربار پر سکھوں ہندووں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک جگہ امن کے ساتھ اکٹھا دے کر خوشی ہوئی یہ ایک بہترین مثال ہے جو ہم دنیا کو امن کے لیے اور بہمی احترام کے سلسلے میں دے سکتے ہیں جب ہم مذہب کے نام پر دنیا کے مختلف حصوں میں لڑائی کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا ضروری ہے کہ مذہب ہمیں امن کے لیے اکٹھا کرتا ہے اور اس کی سب سے بہترین مثال دربار کرتار گوھر ہے اقوام متحدہ کی سربراہ نے کمپلکس میں سے کیاتریوں کو فرام کی گئی سہولتوں کو سراہا ادھر انتونیو گتریس نے آج ایک ٹویٹ میں کرتار پر رہداری کو بین المذاہب ہمانگی کی خوش آئین علامت قرار دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے کھولی گئی کرتار پر رہداری کا دورہ باعث اعزاز ہے جو امید کی علامت ہے اور سکھیاتریوں کے دو اہم مقامات کو ملاتی ہے اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل نے بھی لاہور کے مقامی سکول میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کی محلک بیماری سے مشترکہ مسلسل کوششوں کے ذریعے نپٹا جا سکتا ہے اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل نے کہا کہ دنیا سے پولیو کا خاتمہ اولین ترجی ہے جس کے لئے اقوام متحدہ جامع اقدامات کر رہا ہے انتونیو گایترس نے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو پولیو کے محلک وائرس کے خاتمے کے اقدامات پر سراہا انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اب پاکستان پہلے سے محفوظ ملک بن گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گایترس نے قلع لاہور کا بھی دورہ کیا انہوں نے مغل دور کے فن تعمیر اور بادشاہی مسجد کی خوبصورتی کو سراہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب تنازات حل کرنے کی پیش کش کا خیر مقدم کیا ہے یہ بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی موجودگی کے چالیس سال مکمل ہونے پر دو روزہ عالمی کانفرنس کی اختتامی تقریب کے بعد آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی پیش کش پر بھارتی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت تصفیہ طلب تنازات حل کرنے سے گرنزہ ہے اس سے پہلے کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ کانفرنس کے شرکہ نے پاکستان اور ایران کی بےمثال یک جہتی اور مہمان نوازی اور افغان پناہ گزینوں کے لیے جامع پالیسیوں کو سراحا کانفرنس نے پاکستان کی فیاضی اور ترقی پسند پالیسیوں کا بڑے پیمانے پر اعتراف کیا اور سراحہ جن کے تحت لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو صحت تعلیم روزگار اور سماجی سطح پر افغان پناہ گزینوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کا حتمی حل افغانستان میں ہی ہے اور افغان پناہ گزینوں کی اکثریت کے لیے رضا کرانا واپسی اور پائیدار تنظیم نو ترجیحی حل ہے کانفرنس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ امن و یک جہتی کے لیے افغانستان پاکستان لائے عمل سے پورے خطے کے لیے فوائد حاصل ہوں گے جس پر عمل ترامت کے لیے سیاسی عظم کی موجود کی ضروری ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق کمان نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کا بیان اس تنازے پر پاکستان کے موقف کی فتح ہے انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیان کا خرمت دم کیا اور امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کے تحت مسئلہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی کشمیر کو جس انداز سے کرفیوز ادا کر کے وہاں انسانیت کی تظلیل کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مزاق اڑا رہی ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ دنیا اقوام متحدہ کو بازابطہ طور پر عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے ڈاکٹر فردوس آشی کمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاورزیوں کو روپنے میں اپنا کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی حکومت کی انتحاب پسند پالیسوں کی وجہ سے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا معاملہ خصوصی نے کہا کہ انتونیو گتریس نے دنیا پر زور دیا کہ وہ لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے آگے بڑھے جن کی پاکستان چار اشنوں سے زائد عرصے سے کفالت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ خطے کام نوستہ کام افغانستان میں امن سے وابستہ ہے اور پاکستان ایک مستاکم اور خوشحال افغانستان کے لیے امن عمل کی مکمل حمایت کر رہا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے فضا سے فضا میں مارک کرنے والے کروز میزائل رات دوم کا کامیاب آزمائشی تجربہ کیا ہے فوج کے شعبی تعلقات عامق کے مطابق چھ سو کلومیٹر تک مارک کرنے کی صلاحیت کے حامل رات دوم خوشکی اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے رات دوم کروز میزائل جدید ترین گائیڈنس اینڈ نویگیشن نظام سے لیسے جو حدف کو درست نشانہ بنانے کو یقینی بناتا ہے صدر دکٹر عارف علوی وزیراعظم عمران خان چیئرمن جوئنٹ سٹیف ساف سراف کمیٹی اور تینوں مسلح پاج کے سربراہن نے کامیاب میزائل تجربے پر سائنستانوں اور انجینئرز کو مبارک پاتی ہے ہالنڈ نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کی حمایت کا یادہ کیا ہے پاکستان میں ہالنڈ کے سفیر ویلیم واؤٹر پلومپ نے اس حمایت کا اظہارہ جس تامعباد میں قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر سے ایک ملاقات کے دوران کیا انہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے لیے رقوم کی فراہمی کی رکھ تھام کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقنامات کو سراہا انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں پاکستان اور ہالنڈ کے درمیان تابن کے وسیع مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہالنڈ پاکستان کو آلو کی پیداوار میں اضافے ڈیری فارمنگ اور تجارتی مقاصد کے لیے پھولوں کی کاشت میں معاونت کر سکتا ہے ویلیم واؤٹر پلومپ نے کہا کہ ہالنڈ کے سرمایہ کار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے اپنے کلمات میں ہالنڈ پر زور دیا کہ وہ مخبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکھوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے کوشہ ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ نے متعلقہ فریقوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ملک بھر میں تمام اشیاء کی مناسب قیمتیں برقرار رکھنے کی ہدایت کرے ملک میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں کی موجودہ صورتحال کے جائزے کے حوالے سے ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے مزید ہدایت کی کہ قیمتوں میں بار بار اضافے سے عام آدمی کے بوجھ میں اضافہ نہ کیا جائے مشیر خزانہ کو اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے اقدامات اور آئندہ مہینوں بالخصوص ماہ رمضان کے لیے تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری نے آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ سے ملاقات کی دونوں نے ملک میں تحقیق اور ترقیق کے فروغ خصوصاً بائیو ٹکنالوجی اور کیمیائی پیداوار کے حوالے سے سائنس اور ٹکنالوجی کی وزارت کی تجویز پر تباتلے خیال کیا منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اختیمات کے وزیر اسد عمر نے آج اسلام آباد میں ایک اشلاس کی صدارت کی جس میں منصوبہ بندی کمیشن کے تحت سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں کے حالی اجائزے کے نتائج پر غور کیا گیا منصوبہ بندی کے وزیر نے جائزے پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبہ بندی کمیشن وزارتوں اور ڈیویجن کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے کہ منصوبے بلا تاقیر دستیاب مالی وسائل میں مکمل کیے جائیں وزیر داخلہ برگیٹی ریٹرائٹ اجاز احمد شاہ نے صحافی عزیز میمن کے قتل کی شفاف اور غیر چارکتار تحقیقات کرانے کے حکومتی ایک عظم کا اظہار کیا ہے آج سے پہر اسلام آباد میں سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عزیز میمن کے قتل میں ملوث افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی سید ذلفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ سیاحت کی سنت پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے آج لاہور میں سیاحت کے فروغ کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت دنیا بھر سے پاکستان میں آنے والوں کو محفوظ زیادہ مہمان نواز اور دوستانہ ماحول کی فراہمی کے لیے بہترین کوشش کر رہی ہے ذلف بخاری نے زور دیا کہ سیاحت سے منسلک تمام اداروں اور محکموں کو قومی مقصد کے لیے متحد ہونا اور مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ سیاحت اور سیاہ بیرون ممالک میں پاکستان کے مصبت تشاقص کے فروغ میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں سیکرٹری اطلاعات و نشریات اکبر حسین دررانی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اثر حاضر کے چیلنجوں سے عدہ براہ ہونے کے لیے وزارت اطلاعات اور اس کے زیر انتظام داروں کی بحالی کا ایک جامع منصوبہ شروع کیا ہے آج پاکستان برادکاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد نے ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلیویزن اور ان کی اکیڈمیوں میں موجود دھانچے اور آلات کو جدید بنانے اور بحالی کے منصوبے کا اہم حصہ ہے سیکرٹری اطلاعات نے تربیتی ورکشپ اور کورسز کا جامع سالانہ پروگرام بزا کرنے پر زور دیا جس میں ممتاز یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل اداروں کا اہم تدریسی عملہ شامل کیا جائے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے ڈائریکٹر جنرل سمینہ وقار نے مختصر مدد میں چار اہم تربیتی ورکشپ کے نقاط پر پاکستان بروڈکاسٹنگ اکیڈمی کی انتظامیہ کی تعریف کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب کابینہ کے پچیس میں اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں صوبائی موٹو وہیکل آرڈینس 1965 میں ترمیم کی منظوری دی گئی اس ترمیم کے بعد موبائل ایپس کے ذریعے سفر کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں اور نیجی گاڑیوں کو باقاعدہ بنایا جائے گا اجلاس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے سرکاری ارازی فراہم کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا شب قدر کے علاقے کنگارہ میں آج سپہر ایک مدرسے کی چھت منحدم ہونے سے چار بچے جامعہ قردس زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ قبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے مسلسل جاری فوجی محاصر اور انٹرنیٹ کی موت تلی کے دوران کشمیری عوام میں خوف وحراز پھیلانے کیلئے تلاشی اور محاصرے کی کارمائیاں تیز کر دیئی ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجیوں نے جاری کارمائیوں کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ادھر گزشتہ سال پانچ اگز سے مقبوزہ علاقے میں بھارت کی طرف سے آئید مواسلاتی پابندیوں کے وجہ سے چودہ لاکھ افراد میں مجبوراً موبائل فون کنیکشن بند کر آئے ہیں بھارتی پولیس نے سوشل میڈیا کے استعمال کے مزاقہ خیز الزامات پر متعدد کشمیریوں کے خلاف مقدمات درش کر لیے گزشتہ سال اگز سے مقبوزہ علاقے میں براڈ پینڈ اور موبائل انٹرنیٹ مسلسل موتل ہے برطانوی رکنے پارلمنٹ ڈیبی ابراہمز نے گزشتہ روز بھارت سے جبری بے دقلی کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی حکومت نے مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پولیسیوں پر اور بھارت کے خلاف بات کرنے پر ان کا ویزا منسوح کیا اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل کی توجہ مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی طرف مبزول کرانے کے لیے آج اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مقررین نے اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ عالمی ادارے کی متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے چین نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ان معاہدے پر خوش اسلوبی سے حمل درامت ہوگا اور افغان تنازع کے حتمی سیاسی حل کے لیے سازکار صورتحال پیدا ہوگی یہ بات چین کی وزارت خارجہ کے تجمعان گینگ شوانگ نے بیجنگ میں باقاعدہ بریفنگ کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ چین افغانستان میں تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت اور امریکہ اور طالبان کے درمیان متوقع معاہدے پر دستخطوں کی خبر کا خرمک دم کرتا ہے گینگ شوانگ نے کہا کہ چین افغان تنازع کے تمام فریقوں کے ساتھ تابون پر تیار ہے اور عالمی برادری کو افغانستان میں امن و استحقام اور ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ سبت پارلیمانی انتخابات میں رائے شماری رائے دہندگان کی مذہبی ذمہ داری ہے ان کے حوالے سے سرکاری ٹیلویجن نے کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا نہ صرف ایک انقلابی اور قومی ذمہ داری ہے بلکہ یہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے پناہ گزینوں کے بارے میں قوام متحدہ کی ادارے نے رواسہ لیبیا میں ایک امدادی منصوبے کا اعلان کیا ہے ادارے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے کے لیے سارے گیارہ کروڑ ڈالر امداد کی ضرورت ہے یوکرین کے مشرق حصے میں شدید لڑائی میں ایک فوجی حلاق اور چار زخمی ہو گئے ادار یوکرین کے صدر ولاد میر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ ملک میں حالیہ کشیدہ صورتحال کے بارے میں غور کے لیے قومی سلامتی کانسل کا اجلاس طلب کریں گے ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا آئیے تسکین سے سنتے ہیں بہت شکریہ نائم زبیری کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے پی اے سیل پاکستان سوپر لیگ ٹوینٹی ٹوینٹی کی رنگا رنگ افتتائی تقریب جمعیرات کو نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں ہوگی تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے پاکستان سوپر لیگ کی ٹوینٹی کی تقریب رنگ افتتائی تقریب جمعیرات کو نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں ملکید ہوگی اس سلسلے میں تمام تر انتظامات کو حد بے شکل دے دی گئی ہے پروکار افتتائی تقریب میں معروف گلوکار پی اے سیل دو ہزار بیس کا گانہ تیار ہیں پیش کریں گے اس کے علاوہ دیگر فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تقریب شام سات بجے کے قریب شروع ہوگی ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان ریجر سن عمر احمد گفاری نے بھی آج نیشنل سٹیڈیوم کراچی کا دورہ کیا اور پی اے سل دو ہزار بیس کے سیکیریڈی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے سیکیریڈی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا پی اے سل کے حوالے سے مزید خبریں پاکستان کے سابق مایانہ سکوش کھلاری جانگیر خان پی اے سل ٹوینٹی ٹوینٹی کی ٹروفی رونمائی کے لیے نیشنل سٹیڈیوم کراچی لائیں گے جانگیر خان نے ایک پیان میں کہا کہ پی اے سل ٹروفی کی رونمائی میں حصہ لینا ان کی زندگی کا یادگار ترین لمحہ ہوگا پی سی بی کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے کہا کہ میں سوپر لیگ کی افتتائی تقریب کا حصہ بننے پر جانگیر خان کا مشکور ہوں ٹروفی کی رونمائی پی سی بی کے چیرمن احسان مانی چھیر فرنچائزوں کے مالکان اور کپتانوں کے موجود کی میں کریں گے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں پی اے سل ٹوینٹی ٹوینٹی کی افتتائی تقریب میں تین سو پچاس فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یہ پی اے سل کی تاریخ کی سب سے بڑی افتتائی تقریب ہوگی جس میں صوفی پاپ راک بھنگرے سمیت مختلف طرز کی مسیقی پیش کرنے والے فنکار حصہ لیں گے سٹیڈیوم میں ہزاروں شائقین افتتائی تقریب سے براہ راست لطف اندوز ہوں گے جبکہ لاکھوں شائقین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی اس تقریب سے لطف اندوز ہوں گے پاکستان کے سابق مایاناز فاسٹ بالر شویب اختر نے پاک بھارت دو طرفہ کرکٹ سیریز کی بحالی پر زور دیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب دونوں ملک تجارت کر سکتے ہیں اور دیگر کھیل کھیل سکتے ہیں تو کرکٹ کیوں نہیں کھیل سکتے انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جلد و طرفہ سیریز کھیلیں گی جس میں حضب توقع سخت مقابلہ ہوگا جنوبی افریقہ کے ویف ٹوپل سی جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی ٹیموں کی کپتانی سے دسپردار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کپتانی سے دسپردار ہونے کی وجہ ٹیم میں موجود نوجوان کھیلانیوں کو ٹیم کی قیادت کا موقع فراہم کرنا ہے پاکستان ہاکی لیگ کے انعقاد رما سال اکتوبر یا نومبر میں کیا جائے گا یہ فیصلات کراچی میں ایک اجلاس میں کیا گیا جس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر برگیڈے خالد کھوکر اور سندھ کے وزیرالہ سید مراد علی شاہ نے شرکت کی پاکستان کی ہینڈبال ٹیم دوسری ایشن یوت پیچ ہینڈبال چیمپنشپ میں حصہ لے گی جو یکم اپریل سے ٹائلینڈ کی شہر بنکاک میں ہوگی اور پنجاب کے نوجوانوں کے امور کھیلوں اور سیاہات کے سیکرٹری احسان بھٹا نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہاکی کا نہایت ٹیلنٹ موجود ہے اور سیول سروسز اکیڈمی کی طرف سے ہاکی ٹورنمنٹ کا انعقاد نہایت خوش آئند ہے کیلوں کی خبروں کا احوال ہم آپ تک پہنچا رہے تھے اور اب تجارتی خبریں مشیر خطرہ ڈاکٹر عبدالعفیش شیخ نے کہا ہے کہ روا مالی سال کے پہلے سات ماہ یعنی جولائی دوہزار انیس سے جنوری دوہزار بیس کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں چھاسٹھ فیصد اضافہ ہوا انہوں نے ٹویٹ پیغامے کہا کہ روا مالی سال کے پہلے سات ماہ یعنی جولائی دوہزار انیس سے جنوری دوہزار بیس کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری چھاسٹھ فیصد اضافہ سے ایک ارب چھپن کروڑ ڈالر رہی اسلامباد کے ایوانے سنت و تجارت کے صدر محمد احمد وعید نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ازادارہ تجارتی معاہدے پر دستخط کے بعد نہائید وسیع تجارتی مواقع پیدا ہوں گے ایپی بی سے گھتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے دو طرفہ تجارت اسی کروڑ ڈالر سے بڑھ کر پانچ ارب ڈالر تک پہت جائے گی جس سے ملک میں تجارتی خسارے میں کمی ہوگی ایوان کے صدر نے کہا کہ پاکستان ترکی تزویراتی اقتصادی فریم ورک سے پاکستان کو ترکی کی منڈیوں تک محصولات سے پاک رسائی حاصل ہوگی جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا آج اسلامباد میں ایوان سنت و تجارت کے سینئر عدداران پر مشتمل ایک وقت نے اسلامباد میں نیول ہیڈکورٹرز کا دورہ کیا پاک بحریہ کے ترجمان کی مطابق ایوان سنت و تجارت کی صدر محمد احمد نے پاک بحریہ کے سربراہ سے ملاقات کی ملاقات میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سمندری تعابن سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا وفد کے دورے کا مقصد بحری شعبے اور تاجر برادری کے درمیان ہم آنگی کو فروغ دینا ہے پاکستان سٹروک ایکچینج میں آج مندی کا روجان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو ایک اشاریہ پانچ آٹھ پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر چالیس ہزار ایک سو پشتر اشاریہ تین پانچ پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم اکیانوے ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل نینیانوے ملین سے زائد حصے کا لیندین ہوا تھا آج مجموعی طور پر تین سو چوتیس کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا انڈس ڈائنگ کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ تین تالیس روپے چورانوے پیسے کا اضافہ جبکہ پاک ٹوبیکو کے حصے کی قیمتوں میں ایک سو ارتیس روپے اکتر پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر قائد ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید اک سو بائم روپے اکتر پیسے اور قیمت فروخ تیک سو چپن روپے اکتر پیسے پاونس терلنگ ایکسو اٹھانوے روپے پچپنس فے اور دو سو تین روپے تیش پیسے یورو اکسو پہ ایسٹھ روپے تین تالیس پیسے اور ایک سو ایونتر روپے چتریس پیسے یو ای درہم اکتالیس روپے چھپن پیسے اور بیالیس روپے چھپن پیسے جاپانیین قیمت خرید ایک روپے انتالیس پیسے اور قیمت فروغ ایک روپے بیالیس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونی کی قیمت اٹھتر ہزار ایک سو چھالیس روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران نبوے ہزار بیاسی میٹرک ٹن سامان کی نقل عمل ہوئی جس میں سے اکتیس ہزار پانچ سو چونسٹ میٹرک ٹن پرامدی اور اٹھاون ہزار پانچ سو اٹھارہ میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا تجارتی خبروں کے بعد پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق نزائقہ کراچی سے کشمیر تک کے انوان سے دو روزہ فیملی فوڈ میں لہفتہ کسلام آباد میں ہوگا جس میں روایتی کھانے پیش کیا جائیں گے اس میں لیکن اتمام کا مقصد مختلف زقافتوں کے کھانوں اور پاکستان کے تمام صوبوں کی مسیقی کو اجاگر کرنا ہے اور اس ایونٹ میں حاضرین کے لیے اوپن مائک سیشنز اور بچوں کے لیے نامات بھی شامل ہیں پروڈیوسر اور ہدایتکار ندیم بیک اپنی نئی فلم لندن نہیں جاؤں گا کی شیوٹنگ رماما کے آخری ہفتے سے شروع کریں گے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں نہایت خوبصورت تفریح مقامات موجود ہے اور فلم کی اکس بندی بہاولپور میں کی جائے گی جس کے بعد فلم کا عملہ مزید چھوٹنگ کے لیے لندن رمانہ ہوگا جشن بہارہ میلہ اتفار کو لاہور میں ہوگا ڈاگ شو، کیٹ شو، مقابلہ، مصوری، ثقافتی، سٹیج، ڈراما، صوفی نائٹ اور شاعری کے مقابلے سمیت مختلف پروگرام اس میلے کا حصہ ہیں لاہور آٹس کانسل نے الحمرہ آٹس سینٹر میں منقض ہونے والے نوجوان فنکاروں کی سولمی سالہ ننمائش کے لیے اپنے فنپارے جمع کرانے کی آخری تاریخ ستائیس فروری مقرر کیے ہیں اور ایک اور خبر اسی حوالے سے آپ تک پہنچا ہے نوجوان مصوروں کے لیے قومی خطاتی کا مقابلہ اگلے ماہ کے پہلے ہفتے سے اسلام آباد میں ہوگا اس مقابلے میں ملک بھر کے علاوہ گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوان مصور بھی حصہ لیں گے خطاتی مقابلے میں تین مختلف کیاٹیگریز کے لیے پندرہ ایوارڈز رکھے گئے ہیں اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں برطانوی ریڈیو انٹینو کو پہلی مرتبہ خلائے مشن کے دوران استعمال کے لیے بین القوامی خلائے سٹیشن لے جایا گیا ہے یہ کمیونکیشن انٹینہ سائنس فرائٹر خلائے سٹیشن پر آنے والے ترسیلی سامان کا حصہ ہے اس ٹرمینل کی مدد سے مہارین فلکیات زمین پر ان کے اہلے خانہ اور اپنے معابل سائنس دانوں سے رابطہ کر سکیں گے پاکستان میں مقامی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے تاریخی اور مذہبی مقامات کے بارے میں سود مت معلومات تک رسائی پاکستان میں مذہبی اور تاریخی مقامات کے نشاندہی کے منصوبے کے تحت موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے ممکن ہوگی ڈائریکٹر آثار قدیمہ عبدالعظیم کے مطابق میں آثار قدیمہ اور اجائب گھر جلد منصوبے کا آغاز کرے گا جو طلبہ تحقیقتانوں سیاہوں اور مہارین آثار قدیمہ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا انسٹرگرام فیس بک کے نسبت زیادہ منافع بخش ویب سائٹ ثابت ہوئی ہے ایک رپورٹ کی مطابق انسٹرگرام نے فیس بک کے مقابلے میں عوام میں بہت مقبولیت پائی ہے اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہاں عوام دلچسپی کے اشتہارات پیش کرنے کی مواقع کی موجود کی ہے ایک بین القومی تحقیقی ٹیم نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ بچوں میں نیند کی کمی ذہنی دباؤ چرچڑے پن بے ہنگم دھڑکن اور دیگر صلاحیتوں میں کمی کا سبب بنتی ہے شنگھائی کی فوڈون یونیورسٹی کے پروفیسر فین جیان فک کی زیر نکرانی ایک تحقیق میں انہوں نے کہا کہ جو بچے سات گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان میں رویہ جاتی مسائل دیگر بچوں کے نسبت 53 فیصد زیادہ ہوتے ہیں اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی رپورٹ کے مطابق اگلے دو دنوں کے دوران ملک کے کچھ بالائی علاقوں میں تیر رواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گئی زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم بددستور خوشک رہنے کا امکان تفصیل کے مطابق کل سندھ اور بلوچستان کے بعد علاقوں میں ہلکے بادل بیشتر علاقوں میں مطلع صاف موسم خوشک صبح سندھ کے میدانی علاقوں میں دھوپ کی حدد تیر جبکہ کراچی سمیت سندھ کی سہلی پٹی میں موسم مزید چند دن تک خوشک رہنے کا امکان ہے جنوبی پنجاب میں دیرہ غازی خان ملتان ساہی وال بہاولکوڈویجن میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوشک ہوگا لیکن کل رات اور ایک روز کے بعد جنوبی پنجاب میں کہیں بادل کہیں دھوپ ہوگی بالائی پنجاب میں خصوصاً خطہ پوٹوہار میں اٹک چکوار راول پنڈی جیلن میں اس کے علاوہ سرگودہ گجرہ والا رویجن کے کچھ حصوں میں اگلے دو دنوں کے دوران تیر ماں کے ساتھ کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے خیبر پختون خان کے جنوبی علاقوں میں خصوصاً ڈیائی خان بنو لکی مروت میں موسم خوشک ہوگا کہیں بادل کہیں دھوپ ہوگی لیکن کے پی کے بالائی علاقوں یعنی مالاکند ہزارہ مردان رویجن اور وادی پشاور کے بعد علاقوں میں اگلے دو دنوں کے دوران کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے ایک اور اس کے بعد گلگت بلتستانس میں شمالی علاقہ جات اور کشمیر کی وادیوں میں بھی بارش ہونے کی توقع ہے اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر سات ڈگری سینٹی گریٹ راول پنڈی میں آٹھ لاہور میں نو ملتان میں دس سکھر میں گیارہ ہیدر آباد میں بارہ کراچی میں چودہ کوئٹہ میں ایک پشاور میں کم سے کم سات مزفر آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر پانچ ڈگری سینٹی گریٹ مری میں ایک جبکہ سری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کی صورت حال اپنے جانی آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک پر پھر وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں اشیائز درویہ کی سمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اقوان متحدہ کی سیکٹری جنرل نے کہا ہے کہ کرتار پر رہداری کھولنا امن اور بین المزائب ہمانگی کے لیے پاکستان کی خواہش کی عملی مثال ہے پاکستان نے فضا سے فضا میں مارک کرنے والے کروز میزائل رات دوم کا کامیاب تجربہ کیا ہے ہولنڈ نے فائنانشل ایکشن ٹاسپورس میں پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے قبر رامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے سلیم اللہ خان سپروائزر شعبہ اردو قیسر قریشی مدیر ہوم دیس عبدالباسد خان مدیر فورن دیس اور تجارتی خبریں عثمہ سراج کھیل کی خبریں آئیشہ افتخار مدیر سائنس اور فن کی خبریں علینا تارق کوارڈینیشن ایڈیٹر ایس ایم اپ باس مدیرانِ عالی محمد بشیر بنگش اور غزنفر عزیز کھوکر نگرانِ عالی عبدالعادی مایار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان عزیز خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرتے ہیں تسکین زفر اور نعیم زبیری کو اجازت دیجئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ